انویٹر کا اگر اون اف سوچ جام ہو جائے تو دو منٹ میں آپ کر سکتے ہیں ریپیئر خود گھر بٹے جیہا دوستو یہاں پر جو انویٹر ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا سوچ اون ہے لیکن ہم میں اس کو دبا رہا ہوں لیکن یہ اوف نہیں ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل اوف نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بیر ایسا ہوتا ہے انویٹر کا سوچ جو ہے اون ہوتا ہے تو ہم دباتے ہیں تو اوف نہیں ہوتا ہے اوف ہوتا ہے تو ہم دباتے ہیں اون نہیں ہوتا ہے یعنی جام ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیک سکتے ہیں یہ بلکل on ہے لیکن off نہیں ہو رہا ہے تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے simple trick آپ کو کچھ بھی سوچ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہیں پر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو دونوں سائیڈ میں screw دیا ہوا ہے ان کو کھول لیں گے تو inverter جو ہے کھول جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں inverter کے اندر کتنا دول کچڑا آ چکا ہے تو بیچ بیچ میں آپ کو یہ inverter کو اس طرح سے کھول کے دول کچڑا کو ساف کر لینا ہے تو آپ کا inverter کا جلدی خراب نہیں ہوگا تو اس کو میں کر لیتا ہوں ساف اس طرح سے براش کی مدد سے ساف کر لینا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا ساف کر لیا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو سوچ ہے اس کا problem ہے اور سوچ کے ٹھیک پیچھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا circuit لگا ہوا ہے اس میں دو ناٹ دیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں سوری screw دیا ہوا ہے ان دو screw کو کھول لیں گے تو ہمارا یہ جو circuit ہے بہر جائے گا تو آپ کو main line کو بند کر کے ہی کرنا ہے سوچ بند کر دیں گے تو main line کا تو کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے screw جو ہے کھول دیا ہے اور یہ circuit جو ہے بہر آ چکا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک switch ہے یہ جو switch اس کو دبائیں گے on ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم دبائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں machine ہمارا جو ہے on ہو جائے گا اس میں light آئے گی تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے لوا دیا ہے machine on ہو گیا ہے اور یہ لیکن پھر سے دبانے پر یہ آف ہونا چاہیے مطلب یہ آف نہیں ہو رہا یعنی سوچ جو ہمارا ہے دب چکا ہے لیکن اوٹ نہیں رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دب چکا ہے لیکن یہ اوٹ نہیں رہا ہے لیکن ہم ہاتھ سے اس طرح سے اب کھیچیں گے تو یہ اوٹ جائے گا تو اس طرح سے یہ آف ہوتا ہے اور دباتے ہی آن ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے دھول کچڑا بغیر اندر جانے کی وجہ سے اس کے جو سپرنگ ہے یہ برابر ورک نہیں کر پاتا تو اس میں اندر سوک جاتا ہے اور دھول کچڑا بغشنے کی وجہ سے تو یہ برابر ورک نہیں کر پاتا ہے تو اس لیے ہمیں یہاں پر کوئی بھی اوئل اس طرح سے دے دینا ہے کوئی بھی اوئل آپ دے سکتے ہیں بالا میں لگانے والا یا کارنگین اوئل ہو تو دیکھ سکتے ہیں اوئل دے دیا ہے تو یہ بالکل فری ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی پورا اوکے ہو گیا ہے بس یہی چیز آپ کو کر لینا ہے آپ کو یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کھئی پر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کام کے لیے اگر کھئی پر جائیں گے تو آپ کو پات سات سو روپے چارج کر سکتا ہے اور اس میں آپ کو اوئل دینے سے کب بھی حراب نہیں ہوگا ایکٹینشنل لنے کی کوئی بات نہیں ہے اور اس سرکٹ کے اندر بھی کرنگین نہیں آتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو دہنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں بالکل اوکے ہو چکا ہے یہ جو پرابلم تھا آپ کی سامنے ہم نے اس کو کر دیا ہے اس کا پرابلم ایڈینٹی فائی تو اس طرح سے آپ مشین کا پرابلم ہو جائے سوچ جام ہو جائے تو آسانی سے ریپیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ ہم نے لگا دیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہو چکا ہے پھر سے ماریں گے آف ہو چکا ہے آن پھر سے ماریں گے آف ہو چکا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کر دینا